تیرے بین ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور روحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کے رکستی کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے جس پر حیاء فوراں اسے گرے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرب اور مرتزم دونوں ایک ساتھ ہیں جو کہ تم چاہتی تھی اسی وقت مریم کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ مرتزم کہاں ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے بھائی کا ہونا بہت ضروری تھا جس پر حیاء اسے کہتی ہے کہ اس کو بہت ضروری کام آگیا تھا تو اس کی ساتھ کہتی ہے کہ اس وقت بھی بین سے بھی زیادہ کوئی ضروری کام تھا جو مرتزم کو آگیا ہے شادی کے بعد مریم روحیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی موبل کی حق دار ہوں یا نہیں اور وہ روحیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جنی میں آپ دیکھیں گے کہ حیاء میرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ مرتزم تمہارے لئے ترپے اور تمہارے لئے بچین ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے کراچی چلی جاؤ اور اسے کبھی بھی اپنے شکل مت دکھانا اگر تم ایسا کرو گی تو مرتزم تمہارے پیچھے بھاگا چلا آئے گا جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤ اور تم اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور جب تب مرتزم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی تیرے بن ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور روحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کے رکستی کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے جس پر حیاء فوراں اسے گرے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرب اور مرتزم دونوں ایک ساتھ ہیں جو کہ تم چاہتی تھی اسی وقت مریم کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ مرتزم کہاں ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے بھائی کا ہونا بہت ضروری تھا جس پر حیاء اسے کہتی ہے کہ اس کو بہت ضروری کام آگیا تھا تو اس کی ساتھ کہتی ہے کہ اس وقت بھی بین سے بھی زیادہ کوئی ضروری کام تھا جو مرتزم کو آگیا ہے شادی کے بعد مریم روحیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی محبت کی حق دار ہوں یا نہیں اور وہ روحیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جانی میں آپ دیکھیں گے کہ حیاء میرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ مرتزم تمہارے لئے ترپے اور تمہارے لئے بچین ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے کراچی چلی جاؤ اور اسے کبھی بھی اپنے شکل مت دکھانا اگر تم ایسا کرو گی تو مرتزم تمہارے پیچھے بھاگا چلا آئے گا جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤ اور تم اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤ میں ایسا ہرگی نہیں کروں گی اور جب تب مرتزم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی تیرے بن ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور روحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کے رکستی کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے جس پر حیاء فوراں اسے گرے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرب اور مرتزم دونوں ایک ساتھ ہیں جو کہ تم کی چاہتی تھی اسی وقت مریم کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ مرتزم کہاں ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے بھائی کا ہونا بہت ضروری تھا جس پر حیاء اسے کہتی ہے کہ اس کو بہت ضروری کام آگیا تھا تو اس کی ساتھ کہتی ہے کہ اس وقت بھی بین سے بھی زیادہ کوئی ضروری کام تھا جو مرتزم کو آگیا ہے شادی کے بعد مریم روحیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی محبت کی حق دار ہوں یا نہیں اور وہ رحیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جانبی آپ دیکھیں گے کہ حیاء میرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ مرتزم تمہارے لئے ترپے اور تمہارے لئے بچین ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے کراچی چلی جاؤ اور اسے کبھی بھی اپنے شکل مت دکھانا اگر تم ایسا کرو گی تو مرتزم تمہارے پیچھے بھاگا چلا آئے گا جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤ اور تم اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور جب تب مرتزم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی تیرے بن ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور رحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کے رکستی کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے جس پر حیاء فوراں اسے گرے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرب اور مرتزم دونوں ایک ساتھ ہیں جو کہ تم بھی چاہتی تھی اسی وقت مریم کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ مرتزم کہاں ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے بھائی کا ہونا بہت ضروری تھا جس پر حیاء فوراں اسے کہتی ہے کہ اس کو بہت ضروری کام آگیا تھا تو اس کی ساتھ کہتی ہے کہ اس وقت بھی بین سے بھی زیادہ کوئی ضروری کام تھا جو مرتزم کو آگیا ہے شادی کے بعد مریم رحیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی محبت کی حق دار ہوں یا نہیں اور وہ رحیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جانئے میں آپ دیکھیں گے کہ حیاء میرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ مرتزم تمہارے لئے ترپے اور تمہارے لئے بچین ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے کراچی چلی جاؤ اور اسے کبھی بھی اپنے شکل مت دکھانا اگر تم ایسا کرو گی تو مرتزم تمہارے پیچھے بھاگا چلا آئے گا جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤ اور تم اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور جب تب مرتزم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی تیرے بن ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور رحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کے رکستی کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے جس پر حیاء فوراں اسے گرے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرب اور مرتزم دونوں ایک ساتھ ہیں جو کہ تم بھی چاہتی تھی اسی وقت مریم کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ مرتزم کہاں ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے بھائی کا ہونا بہت ضروری تھا جس پر حیاء اسے کہتی ہے کہ اس کو بہت ضروری کام آگیا تھا تو اس کی ساتھ کہتی ہے کہ اس وقت بھی بین سے بھی زیادہ کوئی ضروری کام تھا جو مرتزم کو آگے ہے شادی کے بعد مریم روحیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی محبت کی حق دار ہوں یا نہیں اور وہ روحیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جانئے میں آپ دیکھیں گے کہ حیاء میرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ مرتزم تمہارے لئے ترپے اور تمہارے لئے بچین ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے کراچی چلی جاؤ اور اسے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا اگر تم ایسا کرو گی تو مرتزم تمہارے پیچھے بھاگا چلا آئے گا جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤ اور تم اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور جب تب مرتزم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی تیرے بین ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور روحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کے رکستی کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے جس پر حیاء فوراں اسے گرے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرب اور مرتزم دونوں ایک ساتھ ہیں جو کہ تم چاہتی تھی اسی وقت مریم کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ مرتزم کہاں ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے بھائی کا ہونا بہت ضروری تھا جس پر حیاء اسے کہتی ہے کہ اس کو بہت ضروری کام آگیا تھا تو اس کی ساس کہتی ہے کہ اس وقت بھی بین سے بھی زیادہ کوئی ضروری کام تھا جو مرسلیم کو آگے ہے شادی کے بعد مریم روحیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی محبت کی حق دار ہوں یا نہیں اور وہ روحیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جانی میں آپ دیکھیں گے کہ حیام عرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ مرسلیم تمہارے لئے ترپے اور تمہارے لئے بیچین ہو بھاگا چلا آئے گا جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤں اور تم اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤں میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور جب تب مرتزم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی تیرے بین ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور روحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کے رکستی کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے بھائی کا ہونا بہت ضروری تھا جس پر حیاء اسے کہتی ہے کہ اس کو بہت ضروری کام آ گیا تھا تو اس کی ساتھ کہتی ہے کہ اس وقت بھی بین سے بھی زیادہ کوئی ضروری کام تھا جو مرتزم کو آ گیا ہے شادی کے بعد مریم روحیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی محبت کی حق دار ہوں یا نہیں اور وہ روحیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جانبے آپ دیکھیں گے کہ حیاء میرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ مرتزم تمہارے لئے ترپے اور تمہارے لئے بچین ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے کراچی چلی جاؤ اور اسے کبھی بھی اپنے شکل مت دکھانا اگر تم ایسا کرو گی تو مرتزم تمہارے پیچھے بھاگا چلا آئے گا جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤں اور تم اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور جب تب مرتزم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی تیرے بن ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور روحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کے رکستی کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے جس پر حیاء فوراں اسے گرے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرب اور مرتزم دونوں ایک ساتھ ہیں جو کہ تم چاہتی تھی اسی وقت مریم کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ مرتزم کہاں ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے بھائی کا ہونا بہت ضروری تھا جس پر حیاء اسے کہتی ہے کہ اس کو بہت ضروری کام آگیا تھا تو اس کی ساتھ کہتی ہے کہ اس وقت بھی بین سے بھی زیادہ کوئی ضروری کام تھا جو مرتزم کو آگیا ہے شادی کے بعد مریم روحیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی محبت کی حق دار ہوں یا نہیں اور وہ روحیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جانبے آپ دیکھیں گے کہ حیاء میرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ مرتزم تمہارے لئے ترپے اور تمہارے لئے بیچین ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے کراچی چلی جاؤ اور اسے کبھی بھی اپنے شکل مت دکھانا اگر تم ایسا کرو گی تو مرتزم تمہارے پیچھے بھاگا چلا آئے گا جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤ اور تم اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤ میں ایسا ہرگی نہیں کروں گی اور جب تب مرتزم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی تیرے بن ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور روحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کے رکستی کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے جس پر حیاء فوراں اسے گرے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرب اور مرتزم دونوں ایک ساتھ ہیں جو کہ تم چاہتی تھی اسی وقت مریم کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ مرتزم کہاں ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے بھائی کا ہونا بہت ضروری تھا جس پر حیاء اسے کہتی ہے کہ اس کو بہت ضروری کام آگیا تھا تو اس کی ساتھ کہتی ہے کہ اس وقت بھی بین سے بھی زیادہ کوئی ضروری کام تھا جو مرتزم کو آگیا ہے شادی کے بعد مریم روحیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی محبت کی حق دار ہوں یا نہیں اور وہ رحیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جانبی آپ دیکھیں گے کہ حیاء میرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ مرتزم تمہارے لئے ترپے اور تمہارے لئے بچین ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے کراچی چلی جاؤ اور اسے کبھی بھی اپنے شکل مت دکھانا اگر تم ایسا کرو گی تو مرتزم تمہارے پیچھے بھاگا چلا آئے گا جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤ اور تم اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور جب تب مرتزم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی تیرے بین ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور رحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کے رکستی کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے جس پر حیاء فوراں اسے گرے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرب اور مرتزم دونوں ایک ساتھ ہیں جو کہ تم بھی چاہتی تھی اسی وقت مریم کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ مرتزم کہاں ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے بھائی کا ہونا بہت ضروری تھا جس پر حیاء فوراں اسے کہتی ہے کہ اس کو بہت ضروری کام آگیا تھا تو اس کی ساتھ کہتی ہے کہ اس وقت بھی بین سے بھی زیادہ کوئی ضروری کام تھا جو مرتزم کو آگیا ہے شادی کے بعد مریم رحیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی محبت کی حق دار ہوں یا نہیں اور وہ رحیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جانبے آپ دیکھیں گے کہ حیاء میرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ مرتزم تمہارے لئے ترپے اور تمہارے لئے بیچین ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے کراچی چلی جاؤ اور اسے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا اگر تم ایسا کرو گی تو مرتزم تمہارے پیچھے بھاگا چلا آئے گا جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤ اور تم اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور جب تب مرتزم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی تیرے بن ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور رحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کے رکستی کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے جس پر حیاء فوراں اسے گرے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرب اور مرتزم دونوں ایک ساتھ ہیں جو کہ تم بھی چاہتی تھی اسی وقت مریم کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ مرتزم کہاں ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے بھائی کا ہونا بہت ضروری تھا جس پر حیاء اسے کہتی ہے کہ اس کو بہت ضروری کام آگیا تھا تو اس کی ساتھ کہتی ہے کہ اس وقت بھی بین سے بھی زیادہ کوئی ضروری کام تھا جو مرتزم کو آگے ہے شادی کے بعد مریم روحیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی محبت کی حق دار ہوں یا نہیں اور وہ روحیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جانئے میں آپ دیکھیں گے کہ حیاء میرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ مرتزم تمہارے لئے ترپے اور تمہارے لئے بچین ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے کراچی چلی جاؤ اور اسے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا اگر تم ایسا کرو گی تو مرتزم تمہارے پیچھے بھاگا چلا آئے گا جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤ اور تم اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور جب تب مرتزم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی تیرے بین ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور روحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کے رکستی کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے جس پر حیاء فوراں اسے گرے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرب اور مرتزم دونوں ایک ساتھ ہیں جو کہ تم چاہتی تھی اسی وقت مریم کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ مرتزم کہاں ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے بھائی کا ہونا بہت ضروری تھا جس پر حیاء اسے کہتی ہے کہ اس کو بہت ضروری کام آگیا تھا تو اس کی ساس کہتی ہے کہ اس وقت بھی بین سے بھی زیادہ کوئی ضروری کام تھا جو مرسلیم کو آگے ہے شادی کے بعد مریم روحیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی محبت کی حق دار ہوں یا نہیں اور وہ روحیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جانئے میں آپ دیکھیں گے کہ حیاء میرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ مرسلیم تمہارے لئے ترپے اور تمہارے لئے بے چین ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے کراچی چلی جاؤ اور اسے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا اگر تم ایسا کرو گی تو مرتسلیم تمہارے پیچھے بھاگا چلا آئے گا جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤ اور تم اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور جب تب مرتسلیم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی تیرے بین ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور روحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کے رکستی کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے جس پر حیاء فوراں اسے گرے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرب اور مرتسلیم دونوں ایک ساتھ ہیں جو کہ تم چاہتی تھی اسی وقت مریم کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ مرتسلیم کہاں ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے بھائی کا ہونا بہت ضروری تھا جس پر حیاء اسے کہتی ہے کہ اس کو بہت ضروری کام آگیا تھا تو اس کی ساتھ کہتی ہے کہ اس وقت بھی بین سے بھی زیادہ کچھ ضروری کام تھا جو مرتسلیم کو آگیا ہے شادی کے بعد مریم روحیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی موبل کی حق دار ہوں یا نہیں اور وہ روحیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جنی میں آپ دیکھیں گے کہ حیاء میرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ مرتسلیم تمہارے لئے ترپے اور تمہارے لئے بیچین ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے کراچی چلی جاؤ اور اسے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا اگر تم ایسا کرو گی تو مرتسلیم تمہارے پیچھے بھاگا چلا آئے گا جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤ اور تم اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور جب تب مرتسلیم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی تیرے بین ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور روحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کی رکستی کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے جس پر حیاء فوراں اسے گرے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرب اور مرتسلیم دونوں ایک ساتھ ہیں جو کہ تم چاہتی تھی اسی وقت مریم کی ساتھ اسے کہتی ہے کہ مرتسلیم کہاں ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے باعی کا ہونا جس پر حیاء اسے کہتی ہے کہ اس کو بہت ضروری کام آ گیا تھا تو اس کی ساتھ کہتی ہے کہ اس وقت بہت سے بھی زیادہ کوئی ضروری کام تھا جو مرتسلیم کو آگے ہے شادی کے بعد مریم روحیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی محبت کی حقدار ہوں یا نہیں اور وہ رحیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جانی میں آپ دیکھیں گے کہ حیاء میرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ مرتزم تمہارے لئے ترپے اور تمہارے لئے بیچین ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے کراچی چلی جاؤ اور اسے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا اگر تم ایسا کرو گی تو مرتزم تمہارے پیچھے بھاگا چلا آئے گا جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤ اور تم اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور جب تب مرتزم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی تیرے بن ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور رحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کے رکستی کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے جس پر حیاء فوراں اسے گرے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرب اور مرتزم دونوں ایک ساتھ ہیں جو کہ تم بھی چاہتی تھی اسی وقت مریم کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ مرتزم کہاں ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے بھائی کا ہونا بہت ضروری تھا جس پر حیاء فوراں اسے کہتی ہے کہ اس کو بہت ضروری کام آگیا تھا تو اس کی ساتھ کہتی ہے کہ اس وقت بھی بین سے بھی زیادہ کچھ ضروری کام تھا جو مرتزم کو آگیا ہے شادی کے بعد مریم رحیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی محبت کی حق دار ہوں یا نہیں اور وہ رحیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جانی میں آپ دیکھیں گے کہ حیاء میرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ مرتزم تمہارے لئے ترپے اور تمہارے لئے بیچین ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے کراچی چلی جاؤ اور اسے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا اگر تم ایسا کرو گی تو مرتزم تمہارے پیچھے بھاگا چلا آئے گا جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤ اور تم اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور جب تب مرتزم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی تیرے بن ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور رحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کے رکستی کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے جس پر حیاء فوراں اسے گرے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرب اور مرتزم دونوں ایک ساتھ ہیں جو کہ تم چاہتی تھی اسی وقت مریم کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ مرتزم کہاں ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے بھائی کا ہونا بہت ضروری تھا جس پر حیاء اسے کہتی ہے کہ اس کو بہت ضروری کام آگیا تھا تو اس کی ساتھ کہتی ہے کہ اس وقت بھی بین سے بھی زیادہ کچھ ضروری کام تھا جو مرتزم کو آگے ہے شادی کے بعد مریم رحیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی محبت کی حق دار ہوں یا نہیں اور وہ رحیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جانی میں آپ دیکھیں گے کہ حیاء میرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ مرتزم تمہارے لئے ترپے اور تمہارے لئے بچین ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے کراچی چلی جاؤ اور اسے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا اگر تم ایسا کرو گی تو مرتزم تمہارے پیچھے بھاگا چلا آئے گا جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤ اور تم اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور جب تب مرتزم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی تیرے بن ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور روحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کے رکستی کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے جس پر حیاء فوراں اسے گرے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرب اور مرتزم دونوں ایک ساتھ ہیں جو کہ تم چاہتی تھی اسی وقت مریم کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ مرتزم کہاں ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے بھائی کا ہونا بہت ضروری تھا جس پر حیاء اسے کہتی ہے کہ اس کو بہت ضروری کام آگیا تھا تو اس کی ساتھ کہتی ہے کہ اس وقت بھی بین سے بھی زیادہ کچھ ضروری کام تھا جو مرتزم کو آگے ہے شادی کے بعد مریم روحیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی محبت کی حق دار ہوں یا نہیں اور وہ روحیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جانی میں آپ دیکھیں گے کہ حیاء میرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ مرتزم تمہارے لئے ترپے اور تمہارے لئے بیچین ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے کراچی چلی جاؤ اور اسے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا اگر تم ایسا کرو گی تو مرتزم تمہارے پیچھے بھاگا چلا آئے گا جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤں اور تم اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور جب تب مرتزم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی تیرے بین ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور روحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کے رکستی کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے جس پر حیاء فوراں اسے گرے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرب اور مرتزم دونوں ایک ساتھ ہیں جو کہ تم چاہتی تھی اسی وقت مریم کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ مرتزم کہاں ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے بھائی کا ہونا بہت ضروری تھا جس پر حیاء فوراں اسے کہتی ہے کہ اس کو بہت ضروری کام آگیا تھا تو اس کی ساتھ کہتی ہے کہ اس وقت بھی بین سے بھی زیادہ کچھ ضروری کام تھا جو مرتزم کو آگیا ہے شادی کے بعد مریم روحیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی موبل کی حق دار ہوں یا نہیں اور وہ روحیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جنی میں آپ دیکھیں گے کہ حیاء مریم کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ مرتزم تمہارے لئے ترپے اور تمہارے لئے بیچین ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے کراچی چلی جاؤ اور اسے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا اگر تم ایسا کرو گی تو مرتزم تمہارے پیچھے بھاگا چلا آئے گا جس پر میرہ اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤ اور تم اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور جب تب مرتزم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی تیرے بن ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور روحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کے رکستی کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے جس پر حیاء فوراں اسے گرے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرب اور مرتزم دونوں ایک ساتھ ہیں جو کہ تم چاہتی تھی اسی وقت مریم کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ مرتزم کہاں ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے بھائی کا ہونا بہت ضروری تھا جس پر حیاء اسے کہتی ہے کہ اس کو بہت ضروری کام آگیا تھا تو اس کی ساتھ کہتی ہے کہ اس وقت بھی بین سے بھی زیادہ کچھ ضروری کام تھا جو مرتزم کو آگیا ہے شادی کے بعد مریم روحیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی محبت کی حق دار ہوں یا نہیں اور وہ رحیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جانی میں آپ دیکھیں گے کہ حیاء میرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ مرتزم تمہارے لئے ترپے اور تمہارے لئے بیچین ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے کراچی چلی جاؤ اور اسے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا اگر تم ایسا کرو گی تو مرتزم تمہارے پیچھے بھاگا چلا آئے گا جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤ اور تم اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور جب تب مرتزم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی تیرے بن ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور رحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کے رکستی کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے جس پر حیاء فوراں اسے گرے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرب اور مرتزم دونوں ایک ساتھ ہیں جو کہ تم چاہتی تھی اسی وقت مریم کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ مرتزم کہاں ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے بھائی کا ہونا بہت ضروری تھا جس پر حیاء فوراں اسے کہتی ہے کہ اس کو بہت ضروری کام آگیا تھا تو اس کی ساتھ کہتی ہے کہ اس وقت بھی بین سے بھی زیادہ کچھ ضروری کام تھا جو مرتزم کو آگیا ہے شادی کے بعد مریم رحیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی محبت کی حق دار ہوں یا نہیں اور وہ رحیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جانی میں آپ دیکھیں گے کہ حیاء میرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ مرتزم تمہارے لئے ترپے اور تمہارے لئے بیچین ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے کراچی چلی جاؤ اور اسے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا اگر تم ایسا کرو گی تو مرتزم تمہارے پیچھے بھاگا چلا آئے گا جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤ اور تم اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور جب تب مرتزم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی تیرے بن ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور رحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کے رکستی کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے جس پر حیاء فوراں اسے گرے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرب اور مرتزم دونوں ایک ساتھ ہیں جو کہ تم چاہتی تھی اسی وقت مریم کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ مرتزم کہاں ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے بھائی کا ہونا بہت ضروری تھا جس پر حیاء اسے کہتی ہے کہ اس کو بہت ضروری کام آگیا تھا تو اس کی ساتھ کہتی ہے کہ اس وقت بھی بین سے بھی زیادہ کچھ ضروری کام تھا جو مرتزم کو آگے ہے شادی کے بعد مریم رحیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی محبت کی حق دار ہوں یا نہیں اور وہ رحیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جانی میں آپ دیکھیں گے کہ حیاء میرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ مرتزم تمہارے لئے ترپے اور تمہارے لئے بیچین ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے کراچی چلی جاؤ اور اسے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا اگر تم ایسا کرو گی تو مرتزم تمہارے پیچھے بھاگا چلا آئے گا جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زنگی سے نکل جاؤ اور تم اس کی زنگی میں داخل ہو جاؤ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور جب تب مرتزم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی تیرے بن ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور روحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کے رکستی کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے جس پر حیاء فوراں اسے گرے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرب اور مرتزم دونوں ایک ساتھ ہیں جو کہ تم چاہتی تھی اسی وقت مریم کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ مرتزم کہاں ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے بھائی کا ہونا بہت ضروری تھا جس پر حیاء اسے کہتی ہے کہ اس کو بہت ضروری کام آگیا تھا تو اس کی ساتھ کہتی ہے کہ اس وقت بھی بین سے بھی زیادہ کچھ ضروری کام تھا جو مرتزم کو آگے ہے شادی کے بعد مریم روحیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی محبت کی حق دار ہوں یا نہیں اور وہ روحیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جانی میں آپ دیکھیں گے کہ حیاء میرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ مرتزم تمہارے لئے ترپے اور تمہارے لئے بیچین ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے کراچی چلی جاؤ اور اسے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا اگر تم ایسا کرو گی تو مرتزم تمہارے پیچھے بھاگا چلا آئے گا جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤ اور تم اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور جب تب مرتزم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی تیرے بن ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور روحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کے ڈکستی کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے جس پر حیاء فوراں اسے گرے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرب اور مرتزم دونوں ایک ساتھ ہیں جو کہ تم چاہتی تھی اسی وقت مریم کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ مرتزم کہاں ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے بھائی کا ہونا بہت ضروری تھا جس پر حیاء اسے کہتی ہے کہ اس کو بہت ضروری کام آ گیا تھا تو اس کی ساتھ کہتی ہے کہ اس وقت بھی بین سے بھی زیادہ کوئی ضروری کام تھا جو مرتزم کو آ گیا ہے شادی کے بعد مریم روحیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی محبت کی حق دار ہوں یا نہیں اور وہ روحیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جنی میں آپ دیکھیں گے کہ حیاء میرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ مرتزم تمہارے لئے ترپے اور تمہارے لئے بچین ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے کراچی چلی جاؤ اور اسے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا اگر تم ایسا کرو گی تو مرتزم تمہارے پیچھے بھاگا چلا آئے گا جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤں اور تم اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور جب تب مرتزم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی تیرے بھی ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور روحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کے ڈکستی کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے جس پر حیاء فوراں اسے گرے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرب اور مرتزم دونوں ایک ساتھ ہیں جو کہ تم بھی چاہتی تھی اسی وقت مریم کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ مرتزم کہاں ہے شادی کے بعد مریم روحیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی محبت کی حق دار ہوں یا نہیں اور وہ روحیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جانبے آپ دیکھیں گے کہ حیاء میرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ مرتزم تمہارے لئے ترپے اور تمہارے لئے بچین ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے کراچی چلی جاؤ اور اسے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا اگر تم ایسا کرو گی تو مرتزم تمہارے پیچھے بھاگا چلا آئے گا جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤ اور تم اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور جب تب مرتزم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی تیرے بین ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور روحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کے ڈکستی کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے جس پر حیاء فوراں اسے گرے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرب اور مرتزم دونوں ایک ساتھ ہیں جو کہ تم بھی چاہتی تھی اسی وقت مریم کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ مرتزم کہاں ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے بھائی کا ہونا بہت ضروری تھا جس پر حیاء اسے کہتی ہے کہ اس کو بہت ضروری کام آگیا تھا تو اس کی احساس کہتی ہے کہ اس وقت بھی بین سے بھی زیادہ کچھ ضروری کام تھا جو مرسلیم کو آگے ہے شادی کے بعد مریم روحیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی محبت کی حق دار ہوں یا نہیں اور وہ روحیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جانی میں آپ دیکھیں گے کہ حیام عیرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ مرتزم تمہارے لئے ترپے اور تمہارے لئے بے چین ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے کراچی چلی جاؤ اور اسے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا اگر تم ایسا کرو گی تو مرتزم تمہارے پیچھے بھاگا چلا آئے گا جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤ اور تم اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور جب تب مرتزم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی تیرے بن ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور روحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کے ڈکستی کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے جس پر حیاء فوراں اسے گرے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرب اور مرتزم دونوں ایک ساتھ ہیں جو کہ تم چاہتی تھی اسی وقت مریم کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ مرتزم کہاں ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے بھائی کا ہونا بہت ضروری تھا جس پر حیاء اسے کہتی ہے کہ اس کو بہت ضروری کام آ گیا تھا تو اس کی ساتھ کہتی ہے کہ اس وقت بھی بین سے بھی زیادہ کچھ ضروری کام تھا جو مرتزم کو آ گیا ہے شادی کے بعد مریم روحیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی محبت کی حق دار ہوں یا نہیں اور وہ روحیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جنی میں آپ دیکھیں گے کہ حیاء میرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ مرتزم تمہارے لئے ترپے اور تمہارے لئے بچین ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے کراچی چلی جاؤ اور اسے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا اگر تم ایسا کرو گی تو مرتزم تمہارے پیچھے بھاگا چلا آئے گا جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤ اور تم اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور جب تب مرتزم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی تیرے بن ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور روحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کے دکستی کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے جس پر حیاء فوراں اسے گرے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرب اور مرتزم دونوں ایک ساتھ ہیں جو کہ تم چاہتی تھی اسی وقت مریم کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ مرتزم کہاں ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے بھائی کا ہونا بہت ضروری تھا جس پر حیاء اسے کہتی ہے کہ اس کو بہت ضروری کام آگیا تھا تو اس کی ساتھ کہتی ہے کہ اس وقت بھی بین سے بھی زیادہ کوئی ضروری کام تھا جو مرتزم کو آگیا ہے شادی کے بعد مریم روحیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی محبت کی حق دار ہوں یا نہیں اور وہ رحیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جانی میں آپ دیکھیں گے کہ حیاء میرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ مرتزم تمہارے لئے ترپے اور تمہارے لئے بچین ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے کراچی چلی جاؤ اور اسے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا اگر تم ایسا کرو گی تو مرتزم تمہارے پیچھے بھاگا چلا آئے گا جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤ اور تم اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور جب تب مرتزم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی تیرے بین ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور رحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کے دکستی کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے جس پر حیاء فوراں اسے گرے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرب اور مرتزم دونوں ایک ساتھ ہیں جو کہ تم بھی چاہتی تھی اسی وقت مریم کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ مرتزم کہاں ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے بھائی کا ہونا بہت ضروری تھا جس پر حیاء فوراں اسے کہتی ہے کہ اس کو بہت ضروری کام آگیا تھا تو اس کی ساتھ کہتی ہے کہ اس وقت بھی بین سے بھی زیادہ کوئی ضروری کام تھا جو مرتزم کو آگیا ہے شادی کے بعد مریم رحیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی محبت کی حق دار ہوں یا نہیں اور وہ رحیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جانبے آپ دیکھیں گے کہ حیاء میرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ مرتزم تمہارے لئے ترپے اور تمہارے لئے بچین ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے کراچی چلی جاؤ اور اسے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا اگر تم ایسا کرو گی تو مرتزم تمہارے پیچھے بھاگا چلا آئے گا جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤ اور تم اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور جب تب مرتزم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی تیرے بن ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور رحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کے ڈکستی کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے جس پر حیاء فوراں اسے گرے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرب اور مرتزم دونوں ایک ساتھ ہیں جو کہ تم بھی چاہتی تھی اسی وقت مریم کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ مرتزم کہاں ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے بھائی کا ہونا بہت ضروری تھا جس پر حیاء اسے کہتی ہے کہ اس کو بہت ضروری کام آگیا تھا تو اس کی ساتھ کہتی ہے کہ اس وقت بھی بین سے بھی زیادہ کوئی ضروری کام تھا جو مرتزم کو آگے ہے شادی کے بعد مریم رہیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی محبت کی حق دار ہوں یا نہیں اور وہ رہیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جانبے آپ دیکھیں گے کہ حیاء میرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ مرتزم تمہارے لئے ترپے اور تمہارے لئے بچین ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے کراچی چلی جاؤ اور اسے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا اگر تم ایسا کرو گی تو مرتزم تمہارے پیچھے بھاگا چلا آئے گا جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤ اور تم اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور جب تب مرتزم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی تیرے بین ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور روحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کے ڈکستی کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے جس پر حیاء فوراں اسے گرے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرب اور مرتزم دونوں ایک ساتھ ہیں جو کہ تم بھی چاہتی تھی اسی وقت مریم کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ مرتزم کہاں ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے بھائی کا ہونا بہت ضروری تھا جس پر حیاء اسے کہتی ہے کہ اس کو بہت ضروری کام آگیا تھا تو اس کی احساس کہتی ہے کہ اس وقت بھی بین سے بھی زیادہ کچھ ضروری کام تھا جو مرسلیم کو آگے ہے شادی کے بعد مریم روحیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی محبت کی حق دار ہوں یا نہیں اور وہ روحیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جانی میں آپ دیکھیں گے کہ حیام عیرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ مرسلیم تمہارے لئے ترپے اور تمہارے لئے بے چین ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے کراچی چلی جاؤ اور اسے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا اگر تم ایسا کرو گی تو مرسلیم تمہارے پیچھے بھاگا چلا آئے گا جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤ اور تم اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور جب تب مرسلیم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی تیرے بن ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور روحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کے رکستی کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے جس پر حیاء فوراں اسے گرے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرب اور مرتزم دونوں ایک ساتھ ہیں جو کہ تم چاہتی تھی اسی وقت مریم کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ مرتزم کہاں ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے بھائی کا ہونا بہت ضروری تھا جس پر حیاء اسے کہتی ہے کہ اس کو بہت ضروری کام آگیا تھا تو اس کی ساتھ کہتی ہے کہ اس وقت بھی بین سے بھی زیادہ کچھ ضروری کام تھا جو مرتزم کو آگیا ہے شادی کے بعد مریم روحیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی موبل کی حق دار ہوں یا نہیں اور وہ روحیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جانی میں آپ دیکھیں گے کہ حیاء میرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے اگر تم ایسا کرو گی تو مرتزم تمہارے پیچھے بھاگا چلا آئے گا جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤ اور تم اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور جب تب مرتزم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی تیرے بن ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور روحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کے روحیل کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے جس پر حیاء فوراں اسے گرے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرب اور مرتزم دونوں ایک ساتھ ہیں جو کہ تم چاہتی تھی اسی وقت مریم کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ مرتزم کہاں ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے بھائی کا ہونا بہت ضروری تھا جس پر حیاء اسے کہتی ہے کہ اس کو بہت ضروری کام آگیا تھا تو اس کی ساتھ کہتی ہے کہ اس وقت بھی بین سے بھی زیادہ کوئی ضروری کام تھا جو مرتزم کو آگیا ہے شادی کے بعد مریم روحیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی محبت کی حلدار ہوں یا نہیں اور وہ روحیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جانی میں آپ دیکھیں گے کہ حیام عرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ مرتزم تمہارے لئے ترپے اور تمہارے لئے بچین ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے کراچی چلی جاؤ اور اسے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا اگر تم ایسا کرو گی تو مرتزم تمہارے پیچھے بھاگا چلا آئے گا جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤ اور تم اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور جب تب مرتزم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی تیرے بن ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور روحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کے رکستی کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے جس پر حیاء فوراں اسے گرے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرب اور مرتزم دونوں ایک ساتھ ہیں جو کہ تم چاہتی تھی اسی وقت مریم کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ مرتزم کہاں ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے بھائی کا ہونا بہت ضروری تھا جس پر حیاء اسے کہتی ہے کہ اس کو بہت ضروری کام آگیا تھا تو اس کی ساتھ کہتی ہے کہ اس وقت بھی بین سے بھی زیادہ کچھ ضروری کام تھا جو مرتزم کو آگیا ہے شادی کے بعد مریم روحیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی موبل کی حق دار ہوں یا نہیں اور وہ روحیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جانی میں آپ دیکھیں گے کہ حیاء میرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے اگر تم ایسا کرو گی تو مرتزم تمہارے پیچھے بھاگا چلا آئے گا جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤ اور تم اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور جب تب مرتزم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی تیرے بن ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور روحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کے روحیل کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے جس پر حیاء فوراں اسے گرے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرب اور مرتزم دونوں ایک ساتھ ہیں جو کہ تم کی چاہتی تھی اسی وقت مریم کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ مرتزم کہاں ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے بھائی کا ہونا بہت ضروری تھا جس پر حیاء اسے کہتی ہے کہ اس کو بہت ضروری کام آگیا تھا تو اس کی ساتھ کہتی ہے کہ اس وقت بھی بین سے بھی زیادہ کوئی ضروری کام تھا جو مرتزم کو آگے ہے شادی کے بعد مریم روحیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی محبت کی حق دار ہوں یا نہیں اور وہ روحیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جانی میں آپ دیکھیں گے کہ حیام عرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ مرتزم تمہارے لئے ترپے اور تمہارے لئے بچین ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم یہاں سے کراچی چلی جاؤ اور اسے کبھی بھی اپنے شکل مت دکھانا اگر تم ایسا کرو گی تو مرتزم تمہارے پیچھے بھاگا چلا آئے گا جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤ اور تم اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور جب تب مرتزم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی تیرے بن ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مریم اور روحیل کی شادی ہو ہی جاتی ہے تو مریم کے رکستی کے وقت وہ کہتی ہے کہ میرب کہاں ہے جس پر حیاء فوراں اسے گرے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرب اور مرتزم دونوں ایک ساتھ ہیں جو کہ تم چاہتی تھی اسی وقت مریم کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ مرتزم کہاں ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے بھائی کا ہونا بہت ضروری تھا جس پر حیاء اسے کہتی ہے کہ اس کو بہت ضروری کام آگیا تھا تو اس کی ساتھ کہتی ہے کہ اس وقت بھی بین سے بھی زیادہ کچھ ضروری کام تھا جو مرتزم کو آگیا ہے شادی کے بعد مریم روحیل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں آپ کی موبل کی حق دار ہوں یا نہیں اور وہ روحیل کو سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جنی میں آپ دیکھیں گے کہ حیاء میرب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے اگر تم ایسا کرو گی تو مرتزم تمہارے پیچھے بھاگا چلا آئے گا جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ تم تو یہی چاہتی ہو کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤ اور تم اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور جب تب مرتزم نہ مان جائے میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی